بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس نادر پلوچک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں عمران خان صاحب نے بہت بڑا سیاسی دھماکہ کر دیا ایک لحاظ سے سمجھئے کہ پیڈیم کی قبر جو ہے وہ کھوتی ہے پیڈیم کے چنازے میں جو ہے کئی چھے دھو چکے ہیں اس کی ریزن ہی ہے کہ وہ افراد کے جو مسلسل عمران خان صاحب کو پرووک کر رہے تھے کہ اگر آپ کو زیادہ ہی مسئلہ ہے سسٹم سے تو سسٹم سے نکل جائیے اسطیفہ دے دیئے پھر انتخابات جانے اور ہم جانے وہ نو مہینے کا وقفہ اب ایک بڑا اعلان جس کے اب تجزیہ کروں تفسرہ کروں اور وہ جو روایتی انداز میں عمران خان صاحب کو رگید رہے تھے میری مرح شازیب خان زادہ اور حامد میر صاحب ہیں اب ان سے تجزیہ ہی نہیں بن پایا کہ وہ تجزیہ کریں بھی تو کیا کریں اور جو نکات اٹھائیں اس کا بھی جواب دیں گے اور ساتھ یہ کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہے ہیں اور آج ہم نے یعنی کہ میں نے اس جلسے میں جو تقریبا کوئی تین سے ساڑھے تین کلومیٹر پر محیط ایک علاقہ تھا جہاں پر لوگ جمع ہوئے اس کا بھی احوال آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور یہ بھی بتانے ہیں آپ کو کہ لوگ تھے کتنے کیونکہ ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے اور خود یہ ہے کہ حساس اداروں کی مدد اور اس کے علاوہ خود پی ٹی آئی کا کتنا دعویٰ ہے یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو بینے گیا اس ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو سبسکرائب کر دیجئے بہلے دن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکشن مل سکے یوں آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ جڑے رہ سکے آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا مختصر سے احوال بتایا دوں کہ جلسہ کتنا بڑا تھا کتنے بڑے لوگ تھے کہاں کہاں سے آئے اور لوگوں کا جوش و خروش کیسا تھا یہ تمام چیزیں کیونکہ ایک عوامی جلسے میں ایک عوامی رنگ دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے اظہار کرو تقریباً یہ سکست روڈلے سے لے کر بین ازیر بھوٹو ہسپتال تک تک انہوں کو تین ساڑھے تین کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے اور یہ جب عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے تو اس وقت مکمل طور پر یہ پیک تھا اس کے علاوہ اتنے ہی لوگ جو تھے وہ باہر تھے دائے بائے کمرشل مارکیٹ اس کے علاوہ جس جگہ پر سٹیج بنایا تھا میری عمران سکس روڈ کا فلائی اوور ہے اس کے بیک پر بھی اتنی عوام تھی لیکن کیونکہ بہت سے لوگوں کو راستوں کئی نہیں پتا تھا اسلامباد کا راستہ آسان ہے آپ پریڈ گرون کے ہیں تو لوگ گاڑیاں وہاں پر جا کے کھڑی کر رہتے ہیں لیکن یہاں پر کیونکہ گاڑیاں ہی تھی ہساروں کی تعداد میں لوگ آئے گلگت بلتستان مزفر آباد مہری ازاد کشمی خیبر بختون خواہ سوات ناران ایون کے وزیرستان سے لوگ آئے ہوئے تھے اور پنچاب کے بھی تمام علاقوں سے اور ہماری ملاقات تو بلوچستان سے بھی اور کوئٹا سے بھی بڑے لوگوں سے ہوئی جو وہاں پر آئے جن کے میں نے سپیشل ویڈیو بھی بنائی ہے وہ آگے چل کر آپ ان کی ویڈیو ان کے جذبات ان کے احساسات سن سکیں گے میں نے خود سٹیج سے لے کر بینظیر ہاؤسپیٹل تک جتنا بھی وقفہ بنتا ہے وہاں پر پیدل مارچ کیا پیدل مارچ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو دیکھ سکو ان کے جذبات دیکھ سکو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایک شخص میں نے دیکھا اپنے تین بیٹیاں اور ایک بیٹے کو اٹھائے ہوئے اور بیٹیاں بھی چھوٹی ان کو بھی لے کر آئے خواتین کی بڑی تعداد آئی اور لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا ایک لحاظ سے یہ کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے بعد یہ پہلا پیٹی آئی کا بڑا جلسہ تھا جس میں عمران خان صاحب بنفس نفیس شریک ہو رہے تھے عمران خان صاحب کو لائے گیا سیڑی اوپسے لیکن ظاہر ہے کہ وہ زخم تھا بڑی مشکل سے وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے بیٹھ کر خطاب کیا خطاب اٹھ کے نہیں کیا اور انہوں نے جس انداز میں للکار تھے آج دھیمہ لے جا اور اتمنان اور طبیعت میں جو ہے وہ مطانت بھی نظر آ رہی تھی اور انہوں نے ایک لحاظ سے ان تمام سوالوں کا بھی جواب دیا جو اٹھائے گئے تھے اور حاجی صاحب کو بھی بھرپور جواب دیا ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات بھی اور وہ جو کہا تھا کہ بیانیاں جھوٹ ہے فریب ہے اور خود پی ٹی آئی اس سے نکلنا چاہ رہی ہے اس کا امران خان صاحب نے جواب دیا اور بتایا کہ جھوٹ نہیں ہے اگر جھوٹ تھا تو اصد مجید نے قومی سلامتی کی جو کمیٹی تھی اس میں کیا بولا تھا اس کے اوپر آپ نے جو ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ کیا ڈیمارچ اس کا فیصلہ کیوں کیا اور ساتھی کہ انہوں نے جو بریفنگ دی تھی اصد مجید جو پاکستان کے صفیر تھے امریکہ میں انہوں نے جو کہا تھا انہوں نے جو اجلاس میں بھر اجلاس میں کہا تھا کہ ڈاؤنرل لو ایک سیکٹری لیول کے بندے نے کس انداز میں توہین انداز میں امیز انداز میں کہا کہ امران خان صاحب کو ہٹا دو اور حکومت کو چلتا کرو تمہارے سارے گناہ معافی تو وہ کیا باتیں تھی تو کس طرح اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سازش کے تحت حکومت کو ہٹا آیا گیا سائفر کوئی مزاق نہیں تھی اور اس سازش میں یہ سب لوگ ملوث ہیں شامل ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سازش میں نہیں بھی تھے ایک بالفرض محال اگر تسلیم کر بھی لیتے تو کیا آپ اس سسٹم کو نہیں روک سکتے تھے آپ اس چیز کو نہیں روک سکتے تھے آج میشت کا بیڑا خرق ہو گیا آج ہر سیکٹر میں امران خان نے ایک ایک چیز اپنی انگلیوں پر گنوائی اور میں حیران تھا کس بندے کے پاس یعنی کہ اتنی بڑی انفرمیشن اور وہ بھی عذبر کوئی یعنی کہ پوائنٹس نہیں بنائے ہوئے تھے دیکھ نہیں رہے تھے اور وہ بتا رہے دے کہ میں اس شرط کے کن کن چیزوں میں کس حد تک آلے رسک پوائنٹ کہاں تک چلا کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں چاہتا میرے پاس دو آپشن ہیں ایک یہ کہ میں اسلام آباد میں داخل نہ ہوں دوسرا یہ کہ ازن لاکھ ہوں افراد کو میں کہہ دوں کہ چلو اور پھر اس کے بعد قانون اور آئین اور دیگر چیزیں جب میرے سامنے آ رہے ہیں اور میری چھویس سالہ جو سیاسی زندگی ہے وہ آئین اور قانون کی پاس تاریخ ہے لہٰذا میں ایسا کوئی اقدام نہیں کروں گا عمران خان صاحب نے ایک طویل خطاب کیا اور طویل خطاب میں آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سسٹم کا حصہ جس میں سازش کی گئی جس سسٹم میں طاقتور کے باس کوئی اختیار تو ہے طاقتور ہی سب قانون کو اپنی مٹھی میں بند کرتا ہے وہ اس کو جو ہے مون کی ناک بناتا ہے اگر میں بتاو اور سابق وزیر اعظم مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر کس کو مل سکتا ہے عام آدمی کی کیا حالت ہوگی کسان کی بات کی اور ساتھ یہ کہا کہ ایک ناکامی بھی تصنیم کی اور وہ ناکامی یہی کہ میں طاقتوروں کو انصاف کے نیچے نہیں لے گا سکا قانون کو نیچے نہیں نیچے نہیں لے گا سکا اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھے نیپ کیسز پر کام کرتی تھی وہ کہتے تھے ہمیں کہ جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ اجازت ہی نہیں دے رہی وہ کہہ رہا کہ ایک ایسی چوب مجھے کہتا ہے کہ تبدیل کر دو لیکن میں آپ کے مطابق آپ کے کہہ کے اوپر ایف ای ای ایر نہیں کر سکتا مجھے جہاں مرضی آپ تبادلہ کر کے بھیجتے ہیں تو یہ کہ مران خون صاحب نے اس سسٹم اس پر پیدا ہونے والے علمیہ اور ماذا چاہتا ہوں اور اس سے اٹھنے والی تمام آوازوں کو جو ہے وہ سامنے رکھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک عام پاکستانی کی وہ بات کر رہی اس کی زبان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتر رہی تھی بات اور آخر میں کہا کہ ہم تمام آسمی سے نکل رہے ہیں اور اب اس پر آئی ہے کہ جی ایچ کیو کا بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے وہ اس لحاظ سے کہ اب آپ نے کہا رہا کہ ہم سیاست سے جناب ہم ازاد ہو گئے ہیں ہم نے توبہ کر لی پچھلے فروری میں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو فون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ عمران خان نے پتہ کھیل دی ہے کیونکہ بہت مشکل ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالف ہوتی ہے تو تین سو اکتر رکھان ہے کے پی کے اسمبلی ڈیزالف ہوتی ہے تو ایک سو پنتالیس چھہاریس رکھان تو دو صوبے جو تقریباً ستر فیصد بنتے ہیں کیا نو ماہ کے لیے دوبارہ اتنا الیکشن ہوگا اتنے بڑے اربوں روپے خرچ کیا جائیں گے اور اس پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کے ساتھ کیا پی ڈی ایم کوئی ڈیلیور کر پائے گی کیا وہ کر پائیں گے اس کا جواب نفی میں ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ ایک بہت ابرالمی ہو چکا ہے اس وقت وہ رات کو بیٹھنے والے میری امراد شاہ زیب خان زادہ ہیں جب ان کو جیوں نے لائن پہ لیا بتائیں آئیں بائیں شاہیں کر رہے تھے اور پہلے وہ مسلسل پرووک کر رہے تھے کہ اسمبلیوں سے ڈیزالف کیوں نہیں کرتے اب ڈیزالف کا اعلان کر لیا ہے تو پینترہ تبدیل کر لیا چار پائی کے دوسری طرف بیٹھ گئے کہ آپ دیکھیں امراد خان یہ ہے لاکھوں افراد اور وہ یہ نہیں کر سکے وہ یہ نہیں کر سکے وہ یا تم حکومت کے ترجمان ہو تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تم کیا ہو یعنی کہ یہ واحد تجزیہ کار دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن کی اپوزیشن کرتا ہے عموماً ہوتا ہی ہے کہ میڈیا جو ہوتا ہے وہ واش ڈاگ کا کام کرتا ہے وہ حکومتی چرائم ان کی خامیوں کے پر جو ہے وہ لگاہ رکھتا ہے ان کو بیان کرتا ہے عوام کے سامنے لاتے ہیں لیکن یہاں پر ماشاءاللہ ایجنڈا صحافت یالو جنرلزم اور یہ ایک بڑا علمی ہے برحال ایک بات جو آخر میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ وہ پنجاب اسمبلی میں ایب سوری پنجاب ہاؤس میں میری ملاقات ہوئی تھی مونس الائی سے مونس الائی سے میں نے سوال کیا تھا میں نے پوچھا تھا کہ اگر کسی نہج پر یا کسی سطح پر عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ اسمبلیاں ڈیزولف کرنی ہے آپ کے بابا کیا کریں گے اس کے پر پتہ کیا جواب ملا تھا وہ کہتا ہے کہ کلم لے کر سمری پر دستخط کرنے میں نادر بے کتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت لگے گا اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اور تجیہ کار اور سب یہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پرویز علائی کی کافلی کی ساری سیاست کا دار و مدار عمران خان ہے پی ٹی آئی ہے اب وہ چھ ماہ یا آٹھ ماہ کے لئے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جس سے ان کا اپنی سیاسی جنازہ نہیں کریں گے جب عمران خان کی پاپولیٹی کا گراف اپنے اروج پر ہے برحال دیکھتے ہیں عمران خان نے پارلی منی جلاس ملے اس سے اس کے اپروور لیں گے اور تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمات ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی